آسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ آج بات کریں گے ایک تو ہماری جو فوج ہے اس میں سے ایسے لوگ رزین بھی دے رہے ہیں ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں جو کہ بڑی تعداد میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا دوسرا ایک ایسی گورنمنٹ وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دو سال کے لیے یا ڈیر سال کے لیے ہوگی اور وہ اپنا کیا کرتی آکے اور کیوں یہ حالات بنے کے ایسے فیصلے کرنے پڑے اور اس میں بھی جو اطلاع یہ ہے کہ فوج سب کچھ کر رہی ہے تو عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوگے ان کے پاس چلیں گے سلام علیکم سار یہ بڑی تعداد میں اطلاع یہ ہے کہ فوجی افیصل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے رہی ہے اور بڑی چھانٹی ہو رہی ہے آپ کے پاس بھی کوئی اطلاع ہے اس کی جی جی بلکل یہ بہت سارے ذرائع نے چھپکے نہیں علیل اعلان بات کی ہے کہ ملٹری کے جو بڑے خاص کر جو ینگ افیسرز ہیں وہ بڑی تعداد میں انہوں نے ریزائن ان رائٹنگ بجوا دی ہیں جو جی ایس کیو میں ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے ایم ایس جس کو کہتے ہیں وہ ایک لفٹی جنرل ہوتا ہے وہاں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور درخواستیں وہاں پڑی ہیں اور ابھی تک کچھ ذرائع نے جو ٹیلوین کے اوپر آکے مختلف ذرائع نے باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ہی سچ ہے اور انہوں نے یہ انفرمیشن جی ایس کیوں سے لیے اور یہ کیوں کر رہے ہیں چونکہ پاکستان کے مبارک صاحب حالات اتنے ڈمہ ڈور ہو چکے ہیں اتنے گر گئے ہیں اتنے مایوسکون ہو گئے ہیں اور ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کے آرمی کے افیشل جو ہیں انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ریزائن دیا ہو یہ کیوں ہو رہا ہے ملک کو ختم کرنے کے لیے جو لوگوں کی فران ڈرک ٹرین یہ اس کا ریزائلٹ ہے اور آپ کی جو چھ سات آٹھ مینے سے ایک ڈاکوں کی یا کریمنلز کی یا لٹیروں کی اور منی لانڈرز کی جو حکومت وہاں بیٹھی ہوئی ہے قاتلوں کی یہ اس کا ریزائلٹ ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے بلکہ ایک آدمی نے تو یہاں تک کہا وہ بڑا ایک آپ کہیں کہ وی آئی پی آدمی تھا جو ایک ریٹائر جنرل تھا اس نے بولا کہ پاکستان حقیقت میں ایک دکے کی مار رہ گئی ہے ایک دکہ ہی چاہیے اس کو پاکستان گر جائے گا لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا آپ کے یہ نو دس مینے جو چلتی پھرتی حکومت کو ٹھیک تھاک حکومت کو گرا کے اور ڈاکو چول لٹیرے قاتلوں کو بٹھا دیا گیا وہ ایک سازش تھی بہت بڑی کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہ جو حکومت ہے یہ ان کو آگے لائے گیا ابھی دکھیں ایک آنوی آپ کی بیٹھ گئی ہے سیاست آپ کی ختم ہو گئی ہے آپ کے ملک کے ادارے کام نہیں کر رہے اور سب سے بڑا دارہ آرمی جہاں کے افیسروں نے ریزائن کیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن انہوں نے ریزائن کیا ہے یہ سچ ہے جو ایک ایک ریٹائر جنرل نے بیان دیا ہے ایک لائیو ٹی وی جو بات کر رہا تھا ایک ٹورینٹو کے چینل پر تو یہ ساری چیزیں مبارک سب کیوں ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام ہم نے بڑے بڑے سچ بولے ہیں آج سے کچھ مہینوں میں کہ پاکستان تو بالکل ایک ڈھکے کی مار ہے پاکستان گر جائے گا اگر اس کو نہ سمالا گیا اور یہ حکومت جو ہے یہ حقیقت میں پاکستان کے دشمن ہیں اور ان کو کسی نے آج تک نوٹس میں نہیں دیا اور آج جنرلز جنرلوں کا کیا کام ہے حکومت بنانا یہ پاکستان کے جنرلز ایک ٹیکنیکل لوگوں کو گٹھا کر کے اور ایک حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آرمی کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ ججز ہیں وہاں پہ سیولین ادارے ہیں وہاں پہ سیاستدان ہیں بڑی پارٹی پاکستان کی جو کہ نینٹی پرسنٹ کر رہی ہے پاکستان کو عمران اور اس کی پارٹی اس کو لفٹ کو نہیں دے رہا اس کو اٹھانے کا مطلب پاکستان کو ختم کرو یہ بگ گیم جس کو کہتے ہیں بگ گیم ہیڈن بگ گیم جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے اچھا یہ چیز بتائیے ابھی عدالتوں کی آپ نے بات کی عدالتوں میں تو آپ کے علم میں ہے کہ اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکے ابھی پچھلے دنوں توشہ خانہ کے بارے میں ہائی کورڈ نے جب یہ پوچھا لاہورہ ہائی کورڈ نے کہ جناب آج تک جس اس کو یہ طوفہ ملا ہے وہ سب کے نام دو تو میری طلاع کے مطابق عمران خان کی بھی جو انہوں نے وہ درخواست دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی تو کہیں پہ قانون بدل دی جاتے ہیں کہیں پہ کچھ بدل دیا جاتا ہے عدالتیں آپ کے سامنے ہیں اینہ روڈ ٹو کے ذریعے نیب کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ریلیف لے چکے ہیں ارمہ رویہ کا بڑا گرک ہو گیا تو اب پاکستان کا جو دانچہ دکھایا جا رہا ہے جہلی طریقے کے ساتھ آپ کے سمجھتے ہیں کتنے دن اور یہ برداشت کرے گا سب کچھ آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جو میں نے سنا اور اس میں ایک ریٹائرڈ آرمی کے جنرل بڑی دلیلی سے بات کر رہا تھا اور اس نے اور ایک دو اور پروگرام جو تھے وہ اسی کنیکشن میں بڑے ٹاپ کے امریکہ کے چینلز پہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک دکھے کی مار ہے کیونکہ جب آدمی کی ایک آنمی نہیں رہتی مبارک صاحب جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کی فوج کیسے چلے گی فوج کی طرح ہے آپ دیکھیں کتنی فوج ہے آپ کی ایک ملین فوج ہے جس میں کتنے خرصیں ہیں فوج کے اچھا اس کے بعد آپ کے یہ جو چور چکے ہیں آرام خور ہیں یہ دنیا کی ہر سہولت لے رہے ہیں جبکہ پاکستان چلنی رہا ان کا وزیراعظم جو کہ ڈاکو ہے وہ آتے ہی شروع ہو گیا اور دورے کرنا شروع ہو گیا پاکستان کا جہاز لے کے جدر مردی دل کر کے گھوم رہا ہے وہ وزیرے خواہ جائے جو پیسے کا آدمی نہیں ہے جو نلیک ترین اور ایک ارام خور آدمی کا بیٹا ہے وہ جناب کھرمور پہ وہ کھا گیا تو جب گھر میں پیسے نہیں ہوتے تو وہ بندے وہاں پہ ٹکے کباب اور شاہی خاندانوں کی طرح کھانا شروع کر دیں گے تو وہ ان کے زمینے بھی بگ جائیں گی مکان بھی بگ جائے گا بلکہ اپنے آپ کو بھی گھر بھی کر لیں گے اور بیٹیاں بھی بیچنا شروع کر دیں گے جب پیسہ نہیں ہوگا پاکستان آج اس حالت پہ ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ اس کو لوٹ سر رہا ہے صرف لوٹ رہا ہے آپ کو ای ایم ایم پیسے نہیں دے رہا امریکہ نہیں دے رہا چینہ نہیں دے رہا عرب تو کہتے ہیں یار ہماری جان چھوڑو پھائی ہم تو پہلی پاؤں پہ ہیں ہمارے بھی علاعت ہمارے بھی ملک ہیں کیوں ہمارے پیچھے لگے ہو یہاں تک انہوں نے بیستی کی ترکی کے پاس گئے انہیں جوتے مارے انہیں کہ بھی مارا اپنا بہت بڑا ملک ہے مارا پیسے نہیں یہ کس نے کیا یہ وہ ڈکٹرائن تھی ایک بندے کی جس نے ملک کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈکٹرائن پیس کی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے پاکستان کو آپ کے سوبوں کو آپ کے یہ جو اچانک ٹیررزم شروع ہو گئی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے ایسی حکومت کو بٹھا دینا اسی کا حصہ ہے پاکستان کا پیسہ کھا جانا اسی کا حصہ ہے سیاستدان جو ہیں وہ آرام خور جو ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں ان کو وہ سولتیں دی جاری ہیں جو امریکہ اور یورپ میں کسی سیاستدان کو نہیں جاری ہیں وہ ایک مقروض پاکستان ایک بیمار پاکستان ایک کینسر شدہ پاکستان کے سیاستدان اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے ججز نے کہا ججز بک گئے ہیں وہ ان کی پولیس آپ کی بکی ہوئی ہے تو پاکستان تو ایک لینڈ ہے نا مبارک صاحب وہ بولتا نہیں سکتا نا کہ میرے ساتھ کیوں ہتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ انٹینسنلی کی گئی ہیں اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ہر واربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی طریقہ سے اس کا نام و نشان مٹ جائے اچھا یہ بکائیے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اگر دو سال کے لیے ایک عبوری گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ کس طرح اس کو کنٹرول کرے گی سر بڑا مشکل ہے یہ دیکھیں وہ کیسے کریں گے وہ ان کا عوام کے ساتھ روٹس کے ساتھ کوئی تلگ نہیں ہوتا وہ آکے اگر ایکانوی بھی ٹھیک کریں گے تو کانوی ابھی بھی ٹھیک ہو سکتی آپ فورا لیکشن کروائیں نئی قومت کو کروائیں وہ اپنے بندے ٹکنک وہ اپنے وہ کابل لوگ جو ہیں پائن دس بندے گھٹے کریں ایک ٹیم بنائیں اور اسے کانوی کی جو ساری خامی ہیں اس کو دیکھیں کدھر کدھر سے یہ ہولز جو ہیں وہ ہم نے بند کر رہے ہیں اور بند یہ کرنا ہے کہ مبارک صاحب آپ کے لوگ پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں آپ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں یہ جو آرام خور چور چکے ہیں کہ ایک امینے وہ کیا کیا کھا رہے ہیں وہ ترہائے لے رہے ہیں وہ پاکستان کی گاڑییں استعمال کر رہے ہیں وہ بنگلے مفت لے رہے ہیں میڈیکل مفت لے رہے ہیں آلانسیز لے رہے ہیں اور انہوں نے نوکر جا کر رکھے ہوئے ہیں ان کو سب کچھ مفت مل رہے ہیں اور وہ پیسے کا کام وہ پیسے کا کام نہ ان کو آتا ہے نہ وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے تو جب ایک ملک اس طرح کی چیزیں ملک کے ملک کا پیسہ لٹائے گا تو وہ تو وہ تو چھانے کے بادشوں کے تخت جویں اُلڑ جاتے ہیں تو یہ تو پاکستان تو پہلے منگنے پہلے دن سے مانتا جا رہے ہیں آج پہ چتہ سال تک ہم منگتے ہیں لوگوں کے دردر کے غلام ہیں دردر کے ہم مقروض ہیں تو کیوں ان کو اتنی سولتیں دی گئی ہیں جبکہ یورپ میں آت پڑی نہیں ملتی کوئی نوکر نہیں ملتا کوئی بنگلہ نہیں ملتا کوئی سولت نہیں ہوتی اپنی گاریوں پر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اپنی گاریوں کے سارے کام کرتے ہیں ان کو ترہا ملتی ہے اپنے گھر کا کراہ دیتے ہیں ان کا کوئی نوکر نہیں ہوتا ایون بڑے بڑے وی آئی پیز کو کوئی نوکر نہیں ہوتا وہ خود کام کرتے ہیں تو پاکستان جیسا ملت کیوں ان چور چکوں آرام خوروں بہیمانوں کو اتنا پیسہ دے رہے چاہے وہ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ کے لیے بیس بیس گاریاں نوکر چاکر بنگلے کوٹھیاں تو پاکستان کیا کرے گا مبارک صاحب پاکستان تو آرڈی کنگال ہے میرے خیال میں یہ بہت ارسل سے کنگال ہے یہ ادھار لے لے کے اس کو دکہ مارتے دکہ مارتے سٹارٹ ہو جاتا ہے دکہ مارتے سٹارٹ ہوتا ہے ایک دو مینے کے لیے چھ مینے کے لیے پھر زبارہ کھنگال ہو جاتا ہے پھر دکہ مارتے تو آج تو یہ دکے کی مار ہے ہم نے چھ مینے پہلے بولا تھا یہ دکے کی مار ہے یہ بڑی ہے اہم بات آپ نے کی میں آپ کو بتا دوں انگلینڈ کے جو عدالت کے چیف جسٹس جو یہاں کے ہیں وہ اپنا بیک اٹھا کے خود ٹرین پہ باس پہ اپنے عدالت میں پہنچتے ہیں کبھی وہ سیکل پہ ان کی تصویریں نظر آتی ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہے ہیں عدالتوں میں انصاف دیا جا رہا ہے ہمارے حرام خورت جس طرح آپ نے کہا ہے سو سو بندے آگے پیچھے اور فائدہ ان لوگ کا ایک آنے کا نہیں کہ ایک آنے کا بھی فائدہ ہو ان ججوں کا یا سیاستدانوں کا اچھا یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں جی بریٹش گورنمنٹ ہمارے اوپر رہی ہے لیکن بریٹش نے تو آپ نے آپ کو چیز کر لیا ہم نے کیوں نہیں کیا ذرا مختصر بتائیں گے ہاں جی دیکھیں نا بریٹش نے جہاں جہاں بھی یہ لوگ اکوپائی کو انہوں نے کیا وہاں دیکھیں آپ آپ جہاں جہاں بھی رہیں وہاں پہ ان کی ترقی ترقی دیکھیں کتنے وہ مولد ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سسٹوں کی طرح ہر بندہ دیانداری سے کام کرتا ہے کسی کو آرام کھانے کا موقع نہیں ملتا اور جو کھاتا ہے اس کو پگر لیتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جہاں اس ملک میں پہلے دن سے آہ اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی نہیں ہر بندہ کھا رہا ہے ہر بندہ لوٹ رہا ہے ہر بندہ آرام خور ہے ہر بندہ بیمان ہے ہر بندہ دیانت ہے ہر بندہ نلائک ہے اور ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پوسٹیں دی گئی کیوں دی گئی بھائی مشرف آیا تو اس نے کیا 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 باقی جنرلز ہے انہوں نے کیا 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 اور یہ جو لاسٹ جنرل کی ڈکٹرائن تھی اس نے تو ملک کی تباہ کر دیا نا اب کا ملک ابھی جو ڈمڈول ہو گیا ہے اور دھکے کی مار لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھکا چھوٹا سمار ہو دی گر جائے گا ختم ہو جائے گا اس کو توٹ پھوڑ دیں گے اور باہر کی طاقتیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں آپ مبارک صاحب یہ نہ دیکھیں باہر کی طاقتیں پاکستان کے اندر ایک ایک منٹ کی مومنٹس نوٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب گرتا ہے یہ ٹیرورزم کا اچانک شروع ہو جانا یہ اکانوی کا بیٹھ جانا سیاستدانوں جو جو ایک دیاندار سیاستدان پیدا ہوا اس کو حکومت میں نہ آنے دینا اور تمام قاتلوں کو چوروں اور حام خوروں کو بیمانوں کو ڈاکوں کو لنٹھیوں کو حکومت دے دینا یہ اسی کا حصہ ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا کیا ریسورسز ہیں آج تک کسی نے اس کا استعمال جو کیا وہ جیبوں میں چلا گیا ادار لے کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی گئی اور ایک ایک افسر کے پاس دس اس گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں نو کرسا فری نو پیسہ کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے کوئی ٹیلپون کا خرچہ نہیں ہے تو جناب یہ تو جو آپ نے بات کی یہاں پہ ہمارے سویڈن جیسا ملک جو دنیا کا ویلفے اسٹیٹ ون اف دا فائیو ٹاپ ویلفے اسٹیٹس ان دا ورڈ سویڈن ہے تو سویڈن جیسے ملک کا وزیراعظم تینوں میں سفر کرتے تھے ہم نے سنا بہت پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد ان کا وزیرا خارج کے ایک دو میں نے کہانی آپ کو سنائی تھی ان کے تمام منیسٹرز وہاں پہ سوپر مارکٹس میں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اسمان اٹھا کے کبھی کسی نے گاڑی استعمال نہیں کی جیجز گاڑی نہیں استعمال کرتے عام لوگوں کی طرح اندر انٹر ہو جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ کالے کور جو ہمارے وہ غلامی کے پھندے پہن کے بڑی ٹائیں شاہیں مار کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب غدار ہے پاکستان کے دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کے کسی بھی بندے کو اتنی سہولیات نہیں ہے جتنی پاکستان جیسے نلائک لوگوں کو بددیانت آرام خوروں کو دی گئی ہے اروپ پاکستان کا پیسہ ہے پاکستان کے پاکستان سے روٹیاں بھی کھاتے ہیں ترہائیں بھی لیتے ہیں گاڑیاں بھی سوال کرتے ہیں نوکر بھی رکھے ہوئے پولیس بھی بار کھڑی ہے بنگلے بھی مفتے ٹیل فون بھی مفتے ہیں بجلی پانی بھی مفتے ہیں ہمارے صاحب نو باڈی کن نو کنٹری کن سروائیو چلے بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین میں آج ہی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں ایک فراوڈ کا نیا طریقہ آگیا ہے سم کو چینج کر دیتے ہیں ہر فراوڈ کام میں ہم سب سے آگے ہیں یہ ججوں کی بات کر لیں یہ سیاستداروں کی کر لیں عوام کی کر لیں کسی چیز میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں ہر بھئی مان فراوڈ میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالیں جس سے لوگوں کا نقصان ہو اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے اسی طرح پبلک بھی ایک دوسرے کو استعمال کر رہی ہے سیاستدار بھی کر رہی ہے جج بھی کر رہی ہے فوئی کے جنرلوں کی بھی آپ کے سامنے اب داستانی آنے شروع ہو گی یہ سب کچھ کیوں ہے کیوں ہم غلط راستے پہ چل پڑے وجہ یہ تھی کہ کسی نے سیدھا راستہ اختیار ہی نہیں کیا ہر اس بندے کی بلے بلے کی جاتی ہے جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یار یہ بڑا اس کا دماغ ہے یہ بڑے کام کا بندہ ہے اس سے ملو یہ کرے گا یہ توڑ نکالے گا یہ حالات ہمارے بن چکی دنیا ہمارے پر اعتبار نہیں کال کسی ملک میں چلے جائے پاکستانی پاسورٹ کی عزت نہیں لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی پاسورٹ یہاں تا کب ہو چکا کہ آپ کے پاس یورپین پاسورٹ امریکن کینڈا کا ہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے پھر بھی وہ اگر ایک سوال کرنا تو دا سوار کر لیتے ہیں کسی امیگریشن پر چلے جب میرے ساتھ خود ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کئی دفعہ میں انگلینڈ سے بائی روڈ جرمی جاتا ہوں تو مجھے ایک دو دفعہ ایک ایک گھنٹہ روک کے صرف پوچھا جاتا رہا کہ آپ یہاں پہ کیا کرتے کیا مسروفید رہتی ہے آپ کی کس طرح وقت گزارتے بجاہ یہی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی یہ بروسہ ہی نہیں کر سکتا بجاہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے مخلص نہیں لوگوں کو یہ ڈار اور خطرہ رہتا ہے کہ یہ کہیں دوسرے ملک آکے جہاں امن ہے اس کا بھی خانہ خراب نہ کرتے جس طرح انہوں نے اپنے ملک کا خانہ خراب کیا ہوا یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آج بھی ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گئے انٹوی میں ایک بات ضروری کہوں گا کہ کراچی میں افغانستان کی بچیاں چھوٹی عمر کی ہیں یا بڑی کی ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے انہیں ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جاری جو بھی کرنا ہے وقت پہ کیا جائے سنا ہے کہ وہاں بھی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جارہا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لے رہمارے ساتھ